جائے گردیو گورک پور کے رہنے والے ایک پریمی جن کا نام رام اگرے گپتا جنہیں تار بابو کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے اپنے جیون کے کئی پرہمیوں کو بتلائے ان میں سے کچھ پرہمیوں کے جیون کے یارگار پرہمیوں میں سے ایک ہیں ان کا جکر یہاں کیا جا رہا ہے بات 1965 کی ہے میں گورک پور میں ریلوے اسٹیشن پر تار بابو تھا تین سال پہلے میری پتنی کا ایک بچہ خراب ہو گیا تھا ان دنوں سوامی جی مہاراج گورک پور برابر آتے جاتے رہتے تھے اور سحسنگ کرتے تھے میں اور میری پتنی سحسنگ سننے جاتے اور خوب جی بھر کر سوامی جی مہاراج کا درسنگ کرتے اور منی من ایک بچے کے لیے پراتھنا بھی کیا کرتے تھے میں نے اپنی پتنی کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بچے دانی کا اوپریسن کرانا پڑے گا تو پریوار کی طرف سے کافی دباؤ پڑھنے پر میں نے یہ بات سوامی جی مہاراج کو بتائی تو سوامی جی نے کہا کہ بچہ اوپریسن مت کرانا لیکن وقت آنے پر میں نے اوپریسن کرا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ اسی وقت کے دوران گرب پات سے چلا گیا جیسا کہ پہلی بار ہوا تھا مجھے بہت سخت افسوس ہوا کہ میں نے گروہ مہاراج کے سبدوں کا اولنگن کیا اسی سال انیس سو پینسٹھ میں دلی میں کرپال سینجی کا وشو دھرم سمیلن ہو رہا تھا میں نے ایک مہینے کی چھٹی لی اور دلی کے لیے تل دیا سوامی جی مہاراج کو بھی وہاں پر نیمنترن تھا تو سوامی جی مہاراج وہاں پر گئے ہوئے تھے رام لیلا میدان میں تمام سادو مہاتمہ پدھارے تھے میں نے سوامی جی مہاراج کو دیکھا نہیں کیونکہ سوامی جی مہاراج اپنا بھاسن دے کر چلے گئے تھے سام کو گھڑمنڈی استیج سونت جی کے آسرم میں میں رکا پرساند گرہن کیا اور راتری بسرام بھی میں نے وہیں کیا پھر صبح اٹھ کر میں ریل دوارہ مطرہ میں چھرولی سنت آسرم پہنچا تو پتہ چلا کہ سوامی جی مہاراج دلی گئے ہوئے ہیں اور راتری میں لوٹیں گے میں اور میری پتنی دونوں وہیں ٹھہر گئے رات میں پھر سوامی جی مہاراج کار سے آئے لیکن اس سمیں ہم لوگ سو رہے تھے صبح اٹھنے پر پورم پوچھے سوامی جی مہاراج کا درسن ہمیں ہوا اور انہوں نے سب حالچال پوچھا اور ہم لوگ سولہ دن تک وہاں رکے رہے اور سیوہ کرنے کا بھی ہمیں خوب افسر ملا سوامی جی مہاراج بارہ بجے رات تک ستسنگ اور تمام پرکار کی باتیں کرتے رہتے تھے انہی دنوں محولی میں آگرہ دلی بائی پاس پر جمین دیکھی جا رہی تھی کیونکہ کرشنانگر آسرم کی جمین چھوٹی پڑ رہی تھی تو سوامی جی مہاراج رو جانہ نئی جمین پر آتے جاتے رہتے تھے جہاں پر اس سمیں جیگردیو آسرم موجود ہے تو ایک دن سوامی جی مہاراج رکھ سے پر بیٹھے اور مجھے بھی اس پر بیٹھایا اور پھر مجھے نئی جمین پر لے گئے تو مجھے بہت ڈر لگا لیکن سوامی جی نے کہا کہ چلو بیٹھو سوامی جی مہاراج کے ساتھ اس طرح اتنے دن بیٹھ گئے اور پتہ نہیں چلا میری چھوٹیاں بھی سماپت ہونے والی تھی تو ان دنوں سوامی جی مہاراج مطرہ میں ہی ہولی مناتے تھے تو میں نے سوامی جی مہاراج سے پراتھنا کی کہ میں برج کی ہولی دیکھ کر آنا چاہتا ہوں تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے چھٹی کی درخواست گورکپور بھیج دی اور بعد میں وہ منجور بھی ہو گئی تو میں ہولی تک کے لیے پھر مطرہ میں ہی رک گیا ان دنوں دادا گرو ما جیوی تھی تو سوامی جی مہاراج برابر میری پتنی سے کہتے تھے کہ ماتا جی کی خوب سیوہ کرنا ماتا جی بہت بجرگ تھی اور آنکھوں سے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا تو میری پتنی کو سیوہ کرنے کا خوب اوسر پرابت ہوا اُدھے نارائن لال جی آجمگڑ والے ان دنوں آسرم کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے اور ان کی دھرم پتنی چاچی جی اور تارہ بہن کے ساتھ میری پتنی بھی سیوہ کاریہ میں لگی رہتی تھی تو ایک دن موج میں آ کر سوامی جی نے چاچی جی اور تارہ بہن کے سامنے کہا کہ تار بابو کے کوئی بچہ نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی جھولی میں تو سب کچھ بھرا پڑا ہے سوامی جی تو بات آئی گئی اور ختم ہو گئی تو دو تین دن بعد سوامی جی نے گیارہ بجے دن میں ہمیں بھلایا اور آلماری میں سے دو بسکوٹ نکال کر مجھے دیے بہار آ کر پرساد کا ایک بسکوٹ میں نے کھایا اور ایک بسکوٹ اپنی پتنی کو دے دیا چھٹی سماپت ہونے پر میں مطرہ سے گورکپور پھر لوٹ گیا تو چلتے وقت سوامی جی مہراج نے کہا بچہ یہ موکہ جیون میں پھر نہیں ملے گا آج اتنی بھیڑ ہو گئی ہے کہ کاریہ کرموں میں سوامی جی مہراج کا درسن بڑی ہی مشکل سے مل پاتا ہے یا پھر جب جب سوامی جی مہراج سرسنگ میدان میں ہوتے ہیں کتنا بڑا پریورتن ہو گیا ہے سوامی جی مہراج نے جو دو بسکوٹ مجھے دیے تھے اور آج ہمارے دو بچے ہیں ویدادہ نے جو کچھ بھی لکھا ہو لیکن ہم تو یہی مانتے ہیں کہ سوامی جی مہراج کی وسیس دیا سے مجھے دو بچے پرابت ہوئے اور ہم دونوں کی آسا پوری ہوئی بڑی ہی نیرالی ہے میرے ساتھ گرو کی بھئی ماں جائے گرو دیو